کیا لگتا ہے یہ الیکشن کرانے کو حکومت کیوں مجبور ہوئی یہ راہل گاندی جی کی بھارت جوڑا یادترہ کا اثر ہے کہ دلی کی حکومت تو مجبور ہو کر کے جمہوری نظام بہال کرنا پڑ رہا ہے جمہوریت تو لادو کرنا پڑ رہا اور آپ کے بینج میں الیکشن کروا کر کے آپ کو پھر سے وہ حق دینا پڑا جس سے آپ کو محروم کر دیا گیا تھا لیکن آپ اپنی قدانی میں ساتھ جینے والے لوگ تھے کوئی کتنا بھی ظلم کرے آپ اگر اعلان کہتے رہتے ہیں کہ ہم آتشے سوزا میں بھی حق بات کہیں گے کندن کی طرح گہر میں تابندہ رہیں گے تاریخ بتاتی ہے کہ ہر بور اس ستم میں ہم زندہ تھے ہم زندہ ہیں ہم زندہ رہیں گے آپ اس قداری کے ساتھ جینے والے لوگ ہیں اور مجھے اچھا رکھتا ہے کہ تمہیں آپ کے علاقے کی نمائندگی کرتے ہوئے دلی میں میاں تاب صاحب کو دیکھتا ہوں تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ آپ جذباتی طور پر مذہبی لوگ ہیں جذبوں کو بچانے والے سندونے والے لوگ ہیں میں یہاں اس قبطی دو پہنی میں کھڑا ہو کے آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میری آنکھوں میں الگ الگ طرح کے منظر ہیں میں نے سنا ہے کہ یہاں پہاڑوں پر رہنے والے جو ہمارے اس کی سماج کا لوگ ہیں حکومت ان سے کہہ رہی ہے کہ قابض کا ٹکڑا لاؤ کم مانیں گے کہ تمہاری زمینوں کا ٹکڑا تمہارا ہے یا نہیں ہے آپ اس کے افتیر مالک ہیں گلی میں بیٹھ کر کے کوئی آپ کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کرسکتا یہ بہن نہیں کرسکتا کہ زمینوں کے مالک آپ نے یا نہیں ہے آپ کا جسم اس مٹی سے بنا ہوا ہے ایک دن پھر اسی مٹی میں بن جانا ہے اس مٹی کے اصلی مالک آپ ہے آپ کو اس زمینوں سے کوئی بیدخل نہیں کرسکتا اگر کسی حکومت کو یہ لگتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کی مٹی سے بیدخل کردے گا تو آنے والے دنوں میں آنے والی پچیس تاریخ پر بدل دیجئے وہ نظام ہم وعدہ کرتے ہیں کانگریس پارٹی آپ سے وعدہ کرتی ہے ہیلائنز آپ کو وعدہ کرتا ہے کہ آپ کی زمینیں صرف آپ کی ہیں اس پہ کسی اور کا حق نہیں ہے ہم اسے کسی کو چھیننے نہیں دیں گے